اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں ایک موضوع ہے رمضان اور زکاة اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں مختصراً عرض کرنی ہے اسلامی بھائیو ہمارے معاشرے میں جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کی فضیلت پر اس کے اہمیت پر اس میں جو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور جو روزہ رکھنا ہے افطار کرنا ہے وہ ساری چیزیں ہمارے درمیان موضوع بحث ہوتی ہیں ہم آپس میں اس پر گفتگو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ رمضان کے زکاة کے مسئلے پر بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ گفتگو اور باتچیت ہوتی ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ رمضان اور زکاة یہ دونوں ایک ساتھ ایک جیسے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر رمضان کا مہینہ ہے تو یقیناً زکاة کا مسئلہ یہاں پر آئے گا تو اسی مسئلے کو مختصراً آپ کے سامنے واضح کرنے کے لیے میں ابھی کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں اسلامی بھائیو آئیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر آٹھ دیکھتے ہیں کہ رمضان اور زکاة کا کیا تعلق ہے تو یہ حدیث بہت معروف ہے ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان اور زکاة یہ دونوں ارکان اسلام میں سے ہیں اور دونوں فرض ہیں اور وہ مشہور روایت ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ایک شہادتین کا اقرار یعنی اس بات کی گواہی دینا یہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے نماز قائم کرنا تیسری چیز کیا ہے زکاة دینا تو تیسرا رکن جو اسلام کا ہے زکاة دینا چوتھا ہے رمضان کے روزے رکھنا پانچ واہ ہے اگر اللہ تعالی نے طاقت دیئے تو حج کرنا تو کیا پتا چلا اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رمضان اور زکاة یہ دونوں ارکان اسلام میں سے ہیں دونوں فرض ہیں دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا ہے یہ اور بات ہے کہ رمضان کا ایک مہینہ خاص ہے رمضان کا وقت اور مہینہ خاص ہے اسلامی سنیجری کا نوہ مہینہ یہ ماہ رمضان ہے لیکن زکاة کا وقت مہینہ سال یہ خاص نہیں ہے یعنی زکاة پورے سال میں کبھی بھی ادا کرنی پڑ سکتی ہے رمضان کا روزہ ہر آقل بالک مسلمان پر فرض ہے لیکن زکاة ہر آقل بالک مسلمان پر فرض نہیں ہے اس کے لئے شرط ہے زکاة جس کے پاس نساب تنگمال ہو اور سال گزر جائے اسی پر زکاة فرض ہے تو پتا یہ چلا مختصرا آج کے درس میں یہ حقیقت میں رمضان اور زکاة اس معنی میں تو دونوں ایک جیسے ہیں کہ دونوں فرض اور واجب ہیں لیکن دونوں ایک ساتھ ہوں یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے وہ گشتہ سال جو شوال کا مہینہ گزرا تھا یا جو رمضان گزرا تھا اس میں وہ مالدار ہوا اور پھر ایک سال گزر گیا اور رمضان میں اس کو ایک سال گزرنے کے بعد اپنے مال کی زکاة دینے یہ ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی کے ہاں کہ کسی نے اپنی کوئی تجارت اور بجنس شروع کی رمضان کے مہینے سے اور جب انہوں نے شروع کیا جو راسل مال یعنی جو مال تجارت میں اس وقت انہوں نے پیسہ لگایا وہ مال اور جو مال انہوں نے خریدا وہ حقیقت میں زکاة کے نصاب کو پہنچ رہا تھا اور پھر ایک سال مکمل گزر گیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کے اندر برکت دی اس کے بعد رمضان کا مہینہ آیا انہوں نے حساب و کتاب لگایا کہ ہمارا مال درمیان میں کبھی کم نہیں ہوا باقی رہا زکاة کے نصاب پر اور بلکہ سال گزرنے کے بعد اور زیادہ ہو گیا الحمدللہ بارک اللہ ایسی صورت میں پھر زکاة رمضان ہی میں اس کو عدا کرنی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں پورے سال میں کئی دفعہ ہم میں سے بہت سارے بھائی سونا وغیرہ خریدتے ہیں بہت ساری بہنیں سونا خریدتی ہیں زیورات خریدتی ہیں تو ان کا نصاب حقیقت میں سال کے کسی اور مہینے میں مکمل ہو رہا ہے ان کا سال جو مکمل ہو رہا ہے نصاب پر پہنچنے کے بعد یعنی جو سال گزر رہی ہے وہ کسی اور مہینے میں ہے لیکن اس کے باوجود جان بورت کر کے وہ رمضان کے مہینے کا انتخاب کریں زکاة کی ادائیگی کے لیے یہ شران جائز نہیں ہے کچھ دنوں کی تاخیر زکاة میں ضرور کی جا سکتی ہے اس کی تقسیم میں کہ مساکین کو تلاش کرنا ہے یا کسی سے وعدہ ہے کوئی آنے والا ہے لیکن جان بوچ کر کے کئی کئی میں مہینے تک زکاة کو مؤخر کرنا یہ اسلام میں جائز اور درست نہیں ہے تو حقیقت میں ہمارے معاشرے میں جو یہ بات بہت مشہور ہو گئی ہے کہ رمضان ہے تو پھر زکاة کی ادائیگی ہوگی زکاة تقسیم ہوگی گروہ مساکین بھی اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ رمضان کب آئے گا لوگ زکاة دیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا حقیقت میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مال لساب کو کب پہنچ رہا ہے اگر رمضان سے پہلے ہے تو اس کی ادائیگی زکاة کی رمضان سے پہلے ہونی چاہیے اور اگر رمضان کے بعد ہے ہم ایڈوانس میں زکاة دینا چاہتے ہیں پہلے دینا چاہتے ہیں بیفور ٹائم زکاة دینا چاہتے ہیں اس کی گنجائی شریعت نے ضرور رکھی تو یہی ایک مسئلہ تھا آج کے درس میں جس کو آپ لوگ کے سامنے واضح کرنا تھا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرعی مسائل کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما آمین تقبل یا رب العالمین بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن